جب بھی ہم الیکٹریک سرکٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آتا ہے سیریز سرکٹ سیریز سرکٹ بنیائی طور پر جب الیکٹریکل کمپوینٹس ایسے آرینجمنٹ کے یا ایسے ترتیب سے کنیکٹ کر دے ایک دوسرے کے ساتھ جس میں کرنک کے بہاو کا ایک ہی راستہ بن جائے تو ایسے آرینجمنٹ کو ایسے سرکٹ کو ہم سیریز سرکٹ کہتے ہیں فردر اس میں آتا ہے کرکریسٹک آپ سیریز سرکٹ اولٹیج ڈیویڈنگ رول ان سیریز سرکٹ یعنی یہ ساری چیزیں آج کی لیکچر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ان سبی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ سیریز سرکٹ بسکلی ہوتا کیا ہے اس کے کرکریسٹک کیا ہوتے ہیں اور اس میں اولٹیج کیسے ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو چلو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم اسے زاہد اگر آپ اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملے آپ کو تو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ اس چینل کو گروہ کرنے میں آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں تو چلو شروع کرتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ سیریز سرکٹ میں جتنے بھی ایلیمنٹس لگے ہوتے ہیں وہ ایسے ارینجمنٹ کے ساتھ ترتیب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر دے کہ کرن کے فلو کا ایک ہی راستہ بن جائے تو ایسے سرکٹ کو ہم سیریز سرکٹ کہتے ہیں جیسے کہ ڈائیگرام میں ایک تین ریزسٹر کو دکھایا گیا ہے آر ون آر ٹو اور آر تری اگر دیکھا جائیں تو آر ون آر ٹو اور آر تری کو ایک اولٹیج سورس وی کے ساتھ کنیکٹ کر دیا گیا ہے جس میں سے کرن کے فلو کا ایک ہی راستہ بنتا ہے مطلب یہاں سے ایسے اور اینڈ ایسے اسی ترتیب سے یہ سیریز سرکٹ بن رہا ہے آر ون آر ٹو اور آر تری یہاں پر چونکہ ایک بیسک کو پڑھایا جا رہا ہے تو ہم نے صرف ریزسٹر کو کنسیڈر کیا گیا ہے باقی جو کمپونٹ ہے باقی ڈیٹیل میں ہم آگے ویڈیوز میں بتائیں گے اس کے علاوہ بھی الیکٹرکل کمپونٹس سے کو آپس میں ملا کے سیریز سرکٹ بنائے جاتا ہے چونکہ ابھی ہم بیسکس میں پڑھ رہا ہے تو اس وجہ سے ہم صرف اور صرف ریزسٹر کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر مثال کے طور پر تین ریزسٹر کو آپس میں سیریز میں اس ترتیب سے کریکٹ کیا گیا ہے کہ کرنٹ کے فلو کا ایک ہی راستہ بن رہا ہے جس کو آئی سے ڈینوٹ کیا گیا ہے تو ایسے سرکٹ کو سیریز سرکٹ کہتے ہیں جس میں اتنی مشکل بات نہیں ہے بس سیمپل یہی اس کا کی تعریب اسی نئی الفاظوں میں سے کر سکتے ہیں جب ہم سیریز سرکٹ کی تعریب کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ اس کے خصوصیات کی بات ہوتی آگے کہ ایسے سرکٹ کے کیا خصوصیات ہوتے ہیں کریکٹرسٹرکس اس کے کیا ہوتے ہیں تو کریکٹرسٹرکس کی طرف ہم جاتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سرکٹ میں جیسے کہ ڈیفائن کیا ہم نے کہ کرنٹ کے بہاو کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے یعنی سیم کرنٹ پاسس ترو ایوری کمپوننٹ آب دے سرکٹ ایچ کمپوننٹ آب دے سرکٹ تو یہ بھی ایک کریکٹرسٹرک ہے مطلب یہ ہے کہ کرنٹ آئی جو گزر رہا ہے سرکٹ میں وہ ریزیٹرن ورن کے اکراز جب گزرتا ہے اس کو آئی ون یا جب دوسری ایلیمنٹ کے اکراز گزرتا ہے تو اس کو آئی ٹو اور اسی طرح تیسری کے ترو جب گزرتا ہے اس کو آئی تری کے نام سے ڈی نوٹ کرتے ہیں تو یہ ہر جگہ پر سیم ہوگا کیونکہ ایک کرنٹ کا راستہ بن رہا ہے ایک ہی کرنٹ فلو ہو رہا ہے سارے ایلیمنٹس کے ترو اس وجہ سے ہم اس کو یہ کہتے ہیں یہ پہلے خصوصیت ہو گئی ہے اس کی نمبر ٹو ہر ریزیسٹر کے اکراز ایک انڈیویجویل اولٹیج ڈراب ہوگا سیریز سرکٹ میں اور وہ ڈیپینڈ کرے گا ریزیسٹر کے بیلیو پر کہ اس کی کتنی ریزیسٹنس ہے اس کے اکراز ایک اولٹیج ڈراب ہوگا تو وہ جو انڈیویجویل اولٹیج ڈراب ہے وہ مختلف ہوگا ایک دوسرے سے اگر ریزیسٹر کے ویلیوز مختلف ہیں یہ اس کی ایک دوسری خصوصیت ہے مطلب کیا ہے اس کا یعنی ہر ریزیسٹر کے اکراز ایک اولٹیج ڈراب ہوگا جس طرح میں نے یہاں پر لکھا ہے وی ون وی ٹو اور وی تری یعنی ریزیسٹر ون کے اکراز جو اولٹیج ڈراب ہوگا وہ وی ون ہوگا ریزیسٹر ٹو کے اکراز جو اولٹیج ڈراب ہوگا وہ بی ٹو ہوگا اور اسی طرح آر ٹری ان ریزیٹر ٹری کے اکراز جو ہے وی ٹری اولٹیج ڈراب ہوگا یہ اس کے تیسری خصوصیت ہیں اور ان سارے اولٹیج ڈراب کو آپس میں جمع کر کے ٹوٹل اینفورٹ اولٹیج کے برابر کر دیا جاتا ہے یعنی مطلب ٹوٹل اینفورٹ اولٹیج کیا ہوگا وہ برابر ہوگا انڈویجویل اولٹیج ڈراب اکراز ایچ کمپوننٹ یعنی وی ون پلس وی ٹو پلس وی تری اس کے دوسری خصوصیت ہوگئی نمبر تین پہ کیا آتا ہے کہ تیسری نمبر پہ جو اس کے خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس سرکٹ کا جو ٹوٹل ریزیسٹنس ہوگا وہ انڈویجویل ریزیسٹنس کے سمیشن کے برابر ہوگا یعنی ایکویلنٹ ریزیسٹنس آپ دے سیریز سرکٹ will be ایکوال ٹوڈ 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 ریزیسٹنس سمیشن یعنی ان کو آپس میں جمع کر کے ہم اس کے ٹوٹل ریزیسٹنس اسیلی میر کریں گے اس کا فارمولا کو جس طرح سے ہوگا ریزیگو ٹوڈ ریزیگو ٹوڈ ریزیسٹنس ریزیسٹنس چونکہ یہاں پر ہم نے تین ریزیسٹر پر مجتمع ایک سرکٹ کو دکھا گیا ہے تو اس طرح ہم ریزیسٹر تک جائیں گے اگر یہ زیادہ ہوں گے تو اف ٹو نمبر آف ریزیسٹر یعنی آر وان پلس آر ٹو پلس آر تری آف آر این اس طرح ہم اس کو سمپل طریقے سے جمع کر کے سرکٹ کا ٹوٹل ریزیسٹنس میر کر سکتے ہیں یہ سیریز سرکٹ کے خصوصیت اب اس میں اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ سیریز سرکٹ دراف ہوگا اب یہ میر کرنی کے لیے مطلب یہ ہے کہ ایک الٹیج ڈیوائیڈ ہوتا ہے ہر ریزیسٹر کے اکراس جس کے ایک فرمولہ بنتا ہے اور وہ ہوتا ہے ایک مطلب دیرائیڈ فارم ہوتا ہے اوہمز اللہ کا جس کو الٹیج ڈیوائیڈنگ رول کہتے تو ہم اس میں یہ بھی بتائیں گے کہ الٹیج ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ رول کے حساب سے اس کا فرمولہ کیسے ڈیرائی جیسے کہ ہم نے پہلا بتایا کہ سیریز سرکٹ میں ٹوٹل ریزیسٹنس آب دی سرکٹ ویل بی ایکل تو آر ایکویلنٹ یا آر ٹی ڈی اسی طرح اس سرکٹ کا کرنٹ کیا ہوگا ہم نے پہلے بتایا کہ ہر جگہ پر سیم کرنٹ پلو کرے گا یعنی آئی جو مین کرنٹ ہے یا اس کو آئی ٹی سے بھی نور کر سکتے ہیں وہ ریسٹر ون کے ایکراز جو کرنٹ ہے اسی کے برابر ہوگا جو ریسٹر کرنٹ اگر پہینٹ کرنا ہو تو وہ ایکارڈن ٹو ہم جانتے ہے کہ total current of the circuit will be equal to the total voltage divided by equivalent resistance of the circuit اور تیسری خصوصیت جو ہم نے وہاں پر بیان کی وہ یہ تھی کہ summation of all branch voltage drops will be equal to the total input voltage یعنی V is equal to V T is equal to V 1 plus V 2 plus 3 3 یہ ہمارے پاس ایک اور خصوصیت دی series circuit کی اگر ہمیں V1 معلوم کرنا ہو تو ایسا کوئی فارمولہ ہونا چاہیے جس میں direct value put V1 V2 اور V3 اس طرح values معلوم کر سکتے آسانی سے تو اس کے لئے voltage dividing رول کو ڈی رائیو کیا گیا ہے alternate dividing رول کے مطابق جب ہم V1 فائنڈ کرتے تو V1 according to 2 حملہ as like جس طرح ہم نے یہ کہ V is equal to I 1 R1 یا اس کو ہم اس طرح بھی کہ تھے I R1 I کیوں لکھ ہے کیونکہ I 1 اور I آپس میں برابر ہے اس کی جگہ ہم simplification کیلئے ڈائریکٹ I لکھیں گے I 1 2 3 I کے ساتھ 1 2 3 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اس میں values فوٹ کرتے ہے V1 is equal to I کی جگہ ہم یہ value equation number 1 سے فوٹ کریں گے تو V divided by RT into R1 اور ہم جانتے ہیں کہ سیریز circuit میں RT کس کے برابر ہوگا all elements کے summation کے برابر ہوگا یعنی اس کے جتنی resistance ہے اس کو جمع کر کے RT فائند کرتے ہے جس طرح ہم یہاں پر لکھا ہے تو اس equation میں RT کی value فوٹ کریں V1 is equal to V R1 divided by R1 plus R3 یہ ہمارے پاس element 1 کے اکراز جو voltage drop ہوگا V1 اس کے لئے ایک formula بن گیا similarly ہم V2 کے لئے بھی find کر سکتے ہے V2 will be equal to V یہاں پر کیا ہوگا I R2 اور I R2 میں پھر value فوٹ کرتے ہیں so V2 will be equal to I کی جگہ پھر again وہ حملہ کے مطابق یہ equation 1 سے value فوٹ کرتے V divided by RT into R2 یا V2 is equal to V R2 اور RT کی جگہ ہم سیریز سرکٹ کے خصوصیت دی گئے all summation of branch elements will be equal to total resistance of the circuit so R1 plus R2 plus R3 یہ ہو گیا دوسری element کے اقراز جو voltage drop ہو V2 وہ اسی طرح ہم find کر سکتے ہیں and similarly V3 کے لئے V I R3 یا V3 equal to I کی جگہ Y value for kareng V by RT into R3 یا V3 is equal to V R3 divided by R1 plus R2 plus R3 یہ ہمارے پاس آگیا ہے جو تیسرا element ہے اس کے against جو voltage drop ہوتا ہے اس کے لئے جو پرمولہ بن گیا وہ اسی طرح تو یہ voltage divider rule ہے جس کے مطابق ہم easily کسی بھی resistor کے اقراز جو voltage drop ہوتا ہے وہ find out کر سکتے ہیں تو آج کی ٹاپک میں ہم نے سیریز سرکٹ کے بارے میں بیسکس کے بارے میں پڑھا ہے کہ اس کے خصوصیت کیا ہے سیریز سرکٹ ہوتا کیا ہے اور اس میں voltage کیسے ڈیوائیڈ ہوتا ہے امید ہے کہ اسی آسان طریقے سے آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آگیا ہوگا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ ہم سب کا حامی ہونا سے ہو